السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے مسلمان بھائی اور بہت سے مسلمان بہنیں اس بات کو لے کر پریشان رہتی ہیں کہ وہ گناہ سے کیسے بچے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے خود بخود ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں ہم گناہ کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ کسی ایک خاص گناہ میں ملوث رہتے ہیں ان کو کسی ایک خاص گناہ کی لٹ لگ جاتی ہے تو وہ اسی گناہ کو بار بار کرتے رہتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ جس سے ہم گناہوں سے مکمل طریقے سے بچ سکیں چھٹکارہ پا سکیں تو آج میں آپ کو وہ طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس طریقے سے آپ گناہوں سے مکمل طریقے سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو کسی بھی گناہ سے مکمل چھٹکارہ پانے کے لئے تین چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز ہم اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں گناہ ہی نہیں کرنا پختہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا ہے دوسری چیز ہم کو جو کرنی ہے وہ ہے گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش جب تک ہم گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے تو یہ دو چیزیں ہوگی ایک تو گناہ سے بچنے کا ارادہ کرنا اور دوسری گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے دعا ہم کو دعا کرنی ہے اور جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے تیسری چیز وہ وظیفہ کیا ہے آپ اس کو غور سے سنیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں صبح کو روزانہ فضل کی نماز سے پہلے پڑھنے یا فضل کی نماز کے بات پڑھنے کوئی اس میں پروبلم نہیں ہے آپ فضل کی نماز سے پہلے پڑھیں یا بعد میں روزانہ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں سورہ اخلاص کس کو کہتے ہیں وہی جو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں قُلْهُ بَاللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْرًا أَحَدْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی اس کو روزانہ دس مرتبہ پڑھ لے تو وہ بڑے سے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو یہ تین چیزیں ہو گئیں ایک تو گناہ سے بچنے کا ارادہ کرنا دوسرا گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی اور تیسری یہ دعا یہ آیت آپ کو پڑھنی ہے روزانہ دن میں دس مرتبہ صبح کو اگر یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچ سکیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ